قائد عظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں وہ ان کے نام کی وجہ سے نہیں ان کے کام کی وجہ سے قائد عظم محمد علی جناح کے حوالے سے یہاں ہمارے بچوں نے بہت اچھی باتیں کی اور میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اس محکمہ کا جنہوں نے اس کا انتظام کیا بہت اچھی پبلیکیشنز ہیں اس کا بھی شکریہ لیکن شکریہ قائد عظم محمد علی جناح کا جس کی وجہ سے آج ہم یہاں ہیں جن کی وجہ سے یہ ملک بنا اور شکریہ ان کا ان تعلیمات جن پر تاریخ کے ریئر ویو میرر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کئی بار ہم اپنے آپ کو نالائک بچہ سمجھتے ہیں کیونکہ بہت ساری جو ان کی تعلیمات ہیں ان پر ہم نے عمل نہیں کیا لیکن آج بھی ہمیں یقین ہے کہ جو بنیادی اصول قائد عظم محمد علی جناح کے تھے ان پر آج بھی اگر ہم عمل کریں تو ہم ان مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں جو ہمارے سامنے کھڑی ہیں قائد عظم محمد علی جناح جو کہ ایک بہت قابل وکیل تھے انہوں نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی میں یقین رکھا قانون چاہے درست ہو یا غلط ہو لیکن اس پر عمل کرتے ہوئے پرامن طریقے سے اختلاف کرنا محمد علی جناح قائد عظم کی سیاست کا بنیادی اصول ہے جو نو آبادیاتی قوانین تھے وہ کوئی مناسب قوانین تو نہیں تھے وہ کوئی فیر اور جسٹ قوانین تو نہیں تھے لیکن انہی قوانین پر کرتے ہوئے انہوں نے اپنی سیاست کو متعین کیا یہ بات آج بھی صادق آتی ہے بہت ساری باتیں ہیں بہت ساری رسمیں ہیں بہت سارے قوانین ہیں یہاں تک کہ کسی کو آئین کی کسی شک سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے جب آئین میں ترامیم ہوتی ہیں تو اس لیے ہوتی ہے کہ قوم کی اجتماعی دانش سمجھتی ہے کہ اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے لیکن جب تک وہ آئین اور قانون موجود ہے اس کا احترام کرنا ہم پر لازم ہے اور اسی کی عملداری ہوتی ہے یہ ایک بنیادی اصول ہے اگر آج کی سیاست کو اگر آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگوں کو بہت سارے اختلافات ہیں لیکن جو قوانین ہیں ان پر عملدرامت کے ذریعے ہی بہتری کا کا ابقان موجود ہے ورنہ افرہ تفریح اور انارکی ہوگی تو جناہ صاحب نے جو ایک سبق دیا وہ وہی تھا رول افلا قانون کی حکمرانی لیکن ساتھ ہی محمد علی جناہ کی جو تعلیمات ہیں اس میں یہ بھی تھا کہ کسی قسم کی کوئی تخصیص اور تقسیم نہ کی جائے گیارہ اگست انیس سو سنتالیس کی دستور ساز اسمبلی کی جو تقریر ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ہمارے لیے ایک سب سے بڑا ایک سب سے بڑی ایک مشل راہ ہے کہ آج بھی اگر اس کو دیکھیں جناہ صاحب کی پہلی کابینہ کے ارکان کو دیکھ لیں جناہ صاحب کی پہلی جو ہے گیارہ اگست کی اس کو دیکھ لیں کہ تمام شہری برابر ہیں آپ افضل اور برتر اور کمتر ہو سکتے ہیں وہ آپ کے کردار کے حوالے سے اور آپ کے کام کے حوالے سے ہے اس حوالے سے نہیں کہ آپ کونسی زبان بولتے ہیں آپ کا عقیدہ کیا ہے آپ کی عمر کیا ہے آپ کی سماجی حیثیت کیا ہے آپ کی سنف کیا ہے اس سے بالا اطاق رکھے بلا امتیاز آپ ملک اور عوام اور ریاست کی کیا خدمت کر سکتے ہیں یہ ایک بنیادی بات ہے اگر ہم اس پر چلیں لیکن ایک اہم بات جو قائد اظم محمد علی جناہ کی ہے اور وہ ہے کہ وہ ہمیشہ پرامن سیاسی جد و جہد میں یقین رکھتے تھے ان کی پوری جو سیاست ہے اس کے اندر کوئی پرتشدد سیاست جو ہے اس کا کوئی شائبہ نہیں ملتا آج بھی جو ہمارے مسائل ہیں وہ کتنے بھی پیچیدہ کیوں نہ ہوں کتنے مشکل کیوں نہ ہوں وہ حل صرف پرامن سیاسی جد و جہد سے ہو سکتے ہیں پرتشدد راستہ نہ جناہ کی سیاست تھی نہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اس حوالے سے اور جہاں قائد اظم محمد علی جناہ یقین رکھتے تھے کہ یہ جو تفر کے بازی ہے اس سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے وہ اس وقت بھی درست تھی اور آج بھی درست ہے محمد علی جناہ صاحب اگر چاہتے تو ملک میں کوئی صدارتی نظام بھی اس کی بھی بات کر سکتے تھے لیکن ان کے جو چیف ایگزیکٹف تھے وہ وزیر اعظم تھے وزیر اعظم لحاقت علی خان تو پاکستان نے اپنے تمام تر جو تجربات ہیں چھہتر سال سے اس سے یہی سکھا ہے کہ یہ ملک ایک مضبوط وفاقی جمہوریت سے ہی آگے چل سکتا ہے ہمارا آئین وفاقی جمہوریت پر مبنی ہے اور یہی جو مشکلات ہیں اس کا حل ہے اس کے علاوہ اور کوئی ریاست اور کوئی حل نہیں ہے پاکستان کے آئین کے پریامبل میں تمہید میں لکھا ہے کہ یہ ملک اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے اور جو موجود موجودہ نگران حکومت ہے وہ بھی آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس کی پیداوار ہے وہ ماورہ آئین کوئی سیٹ اپ نہیں ہے اسی آئین کو فالو کرتے ہیں اور انشاءاللہ جمعرات آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو جب انتخابات ہوں گے تو یہ ملک اپنی منزل کی طرف چلے گا میں آج کے جو بچے ہیں اور بچیاں ہیں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور میں یہی کہوں گا کہ ہماری جو مشکلات ہیں ان کا حل جمہوریت میں ہے مذاکرات میں ہے گفتگو میں ہے اور قانون کی حکمرانی میں ہے ماورہ آئین اور ماورہ کانون جو راستے ہیں وہ تباہی کی طرف جاتے ہیں وہ ترقی کی طرف نہیں جاتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ جب جہاں ہم کھڑے ہیں اس سے ہم اگلی منزل جو ہے اس کی طرف جلد گامزن ہوں گے آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ